دوستو سینے میں جلن ہونا ایک بہت ہی سامانی بات ہے لیکن یہ سامانی بات آپ کو ہو کیوں رہی ہے ہفتے میں ایک بار یا دو بار ایسے گھٹی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ ہماری جیون سہلی کا حصہ بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے کچھ دوائیاں ہماری جیون سہلی میں رو جا رہی ہیں دوائیوں کو ہٹاتے ہیں اور کچھ ایسا سیکھتے ہیں جس سے آنے والے سامے میں بڑی بیماریاں نہ ہو اور بہت سائی دوائیاں نہ کھانا پڑے تو چلیے جانتے ہیں GERD gastrointestinal reflux disorder یعنی acidity اور جلن والی بیماریوں کا گروپ کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا آن تک چلیے شروع کرتے ہیں سمجھتے ہیں GERD یعنی gastrointestinal reflux disorder کیا ہوتا ہے GERD G مانے gastro G یعنی gastro E مطلب esophageal G مطلب gastro gastro مطلب آماس ہے E مطلب esophagus esophagus مطلب آہار نلی reflux مطلب اوپر کی طرف جانا اوپر کی طرف چڑنا واپس آنا and disorder مطلب جس طرح سے کام normal ہی چل رہا تھا ویسا نہ ہوکے order ڈڑھڑ ہو گیا تو ایسی بیماری جس میں پیٹ کا کھانا یعنی آماس ہے کا کھانا پائپ سے ہوتا ہوا کھانے کے پائپ سے ہوتا ہوا واپس اوپر کی طرف پا رہا ہو ایسی بیماری جس کو GERD کہا جاتا ہے اس میں موکھ کارن کیا ہے اسے سمجھتے ہیں ہماری جیون سیلی بہت جدہ disturb ہے اور اس جیون سیلی کی disturbance کا موکھ کارن رات میں دیر تک جانا جاگنا اور ٹھیک سے ٹائم پر کھانا نہیں کھانا مسالے دار کھانا کھانا بہت ساری عادتوں کا ہونا اور بہت ساری دوائیوں کی ہسٹری بہت ساری دوائیوں کی عادت چلی پھر سے سمجھتے ہیں ایک بار پہلا کارن کیا ہے کارن کیا ہوتا ہے پھر اس کے لکشن جانیں گے کیا ہوتا ہے کارن پہلا کارن آپ کو خود کو صحیح وقت پر سونا نہیں آتا ہے اس وجہ سے ٹائمیں گرگر ہونے کے وجہ سے رات میں بہار 12 ایک بارے تک ہم جاگتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سمجھتے ہوتی ہیں ہمارے کھانے کو پچھنے میں اور دوسری دن وہ ایسیڈیٹی بناتا ہے دوسری بات آپ کے کھانے میں ہری سبجیاں سیلیٹ فروٹس ٹھیک سے نہیں ہوتے فائیبرز کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے تیسری بات آپ کے کھانے میں مرچ مسالے دار کھانت بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایسیڈ کنٹینٹ بارڈی میں بڑھتا ہے اور پھر آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے چوتھی بات کھانا یدی آپ نے ٹائم پر کھا لیا سب کچھ کر لیا لیکن آپ کی فیچیکل مومنٹ نہیں ہے ایکسرسائیج بھائیام یوگا جمبہ ڈانس کچھ بھی نہیں ہوتا بارڈی مومنٹ نہیں ہوتی آپ کا کھانا ٹھیک سے نہیں پچے گا پانچوی بات آپ کو ہر چھوٹی تکلیف کے لیے دوائی کھانے کی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے ساتھی بات سیلف میڈکیشن چاہے وہ ایسیڈیٹی ہو یا چاہے کسی بھی طرح کی بیماری ہو خود سے دوائیاں کھانے کی عادت ہمیشہ ہمیں بیمار کرتی ہے آٹھوی بات نیسیٹس نون اسٹیرائیڈل انٹی انفلمنٹری ڈرکس یعنی درد نیوارک دوائیں کھانے کی عادت بھی آپ کو اس طرح کی بیماریوں میں دی جاتی ہے نوی بات ہمیں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں پان گھٹکا بیڑی سگریٹ سراب تمباکو گوڑاکو پاؤچ بہت ساری عادتیں ان سبھی عادتوں کو کرنے والے بیکتی ہمیشہ ایسیڈیٹی سے گھیرے رہتے ہیں وہ چاہے مانے یا نہ مانے اور سب سے انتیم بات کچھ لوگوں کی جنیٹک تینڈنسی ہوتی ہے آنوانسکی ہوتا ہے جن میں ایسیڈیٹی فیملیل تینڈنسی ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے تو اس بات کو سب سے اوپر مت جانا ہمارے یہاں تو آنوانسکی ہے ہمیں تو ہو گئی ہوگا کیونکہ آنوانسکی میں عادتیں سامل نہیں ہیں عادتیں بہت ملت پونے ہیں یعنی میں اس پوائنٹ کو سب سے پہلے بولتا تو آپ سب سے پہلے اس کو اپنا لیتے ہیں بلکل ایسا نہیں کرنا ہے کیا کریں اور لکچھاں کیا ہوتے ہیں لکچھاں ایک دم سیدھا سا ہوتا ہے سینے میں جلن ہوتی ہے کھٹی ڈکار آتی ہے کبھی کبھی ہلکی خانسی محسوس ہوتی ہے اور لگتا ہے گلے میں کچھ فز گیا کچھ چڑ رہا ہے اور سینے میں بھاری پن لگتا ہے کبھی کبھی یہاں بہت زیادہ یہ بٹن نمبر 1,2,3 اس ایریا میں جلن محسوس ہوتی ہے that is we call heartburn کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کنڈیسن کو کیا کہتے ہیں اس کنڈیسن کو بولتے ہیں GERD gastrointestinal reflux disorder اس میں ہوتی ہے gastritis بھی ہو سکتا ہے اس میں reflux esophagitis بھی آ سکتا ہے اس میں barretts esophagus آ سکتا ہے اس میں ulcer آ سکتے ہیں پیٹ کے اس میں amasai کے ulcer ہو سکتے ہیں اس میں چھوٹی آت کے ulcer ہو سکتے ہیں بہت سارے کان ہو سکتے ہیں اور ان سب سے زیادہ ان سب میں سب سے زیادہ محتوپون ہیں کھانے کا timing سن timing بیماری کون سی ہے بیماری کے لکھن کیا ہیں لکھن جادہ تر سامان جائیں گے بیماری کے نام سے اس کی تکلیفوں سے ہم دوائی کا decision نہیں کرتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنی lifestyle پر focus کرنا ہے ہری سبجیاں اور بہت زیادہ ماترہ میں آپ کو اپیوگ کرنی ہے ہری سبجیاں اور سلات بہت زیادہ ماترہ میں اپیوگ کرنی ہے اور کھانے میں ہمیشہ کوسس کرنے کی ہرا اور کچھا رہے جارہ تھا یہ dietary modification بلکل کر لیجے اس سے آپ کے کھانے میں fiber آئیں گے اور بہت زیادہ محتوپون ہے نید اچھی ہونی چاہیے آپ کی ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نید اور نید کا ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے گیارہ بجے اس کے آگے نہ جاگیں اور complete کریں جب تر آپ کی نید ہوتی نہیں complete ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی ہونی چاہیے self-medication نہیں کرنا ہے بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے دوائی نہیں لینا ہے الوپیتھی آئیر ویدہ ہومیوپیتھی کوئی بھی کچھ دوائیوں کی جانکاری میں یہاں پر دے رہا ہوں اس کو بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنفرم کرنا ہے اس کے بعد سٹارٹ کرنا ہے کچھ کومن دوائیاں آپ لے سکتے ہیں پہلی دوائی ہے ہائیڈرسٹس کینیڈینس سٹارٹی پوٹنسی میں دو دو بون دن میں تین بار کی ماترہ میں اور دوسری دوائی ہے نک سوامی کا 200 دو دو بون سبہ سام یدی آپ کا پیٹ پھولتا ہے اور پیٹ پھولا پھولا ستنا ہو سیتا ہے لائکو پوڈیم 200 آپ کو دو دو بون سبہ سام لینی ہے یدی ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے کھٹی یہی ہے کہ اپنے لائف سٹیل کو صدارنا ہے کیونکہ ساری بیماری لائف سٹیل کی ہے چاہے وہ کتنی بڑی بیماری دنیا میں کیوں نہ ہو چاہے وہ کووڈ 19 ہی کیوں نہ جیوان سیلی میں لے کے آئیں گے ہرا کھانا کچھا کھانا اور کم مسائلے دار بوجن کرنا چاہے وہ 19 ہی کیوں نہ ہو بہت کم مسائلے دار بوجن کیجئے اور فیٹ اور فائن رہنے کی کوشیز کیجئے ایکسرسائیز واؤ جمبہ یوگا فیٹنس ٹریننگ جو بھی آپ کرنا چاہے فیجی ایکٹیویٹی اچھے سکیجئے اور کھانے کا ٹائمن سودھار لیجئے پھر دیکھیں آپ کتنے بھی بڑی بیماریوں سے آرام سے جیت جائیں گے